صدر محترم محترم وائز چانسلر ساہر محترم اساتیزہ محترم بھائی بہنہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین ان ناچیز تقدیروں کا جو سلسلہ شروع آئے اس سلسلے میں آج تیسری تقریر ہے فقہ کے متعلق یہ ترطیب جو اختیار کی گئی کہ اولاً قرآن کریم اور پھر حدیث اور پھر فقہ اس کی وجہ یہی ہے کہ فقہ مبنی ہے انہی دونوں سابقہ چیزوں پر ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کیا چیز ہے حدیث کیا چیز ہے اور کس طرح وہ ہم تک پہنچے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اگر ہم ہمارا دین ہماری فقہ ہمارا خانون ان دو چیزوں پر مبنی رکھتے ہیں تو وہ کوئی خابل اعتماد بھی چیز ہیں یا محض مند گھڑت جن کو ایک غیر جانبدار انسان خبول نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں گزشتہ دو تقدیروں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اپنے دین کے ماخذوں کے متعلق یعنی قرآن اور حدیث کے متعلق مسلمانوں کو کسی سے شرمانی کی کوئی ضرورت نہیں قرآن اور حدیث اس طرح ہم تک پہنچے ہیں کہ اس سے زیادہ احتیاط کے ساتھ دنیا کی کسی اور قوم کی اساسی چیزیں ان تک نہیں پہنچی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں قابل اعتماد ماخذوں سے مسلمانوں نے اپنا خانون کس طرح بنایا اور کس طرح وہ آج تک چلا آ رہا ہے یہ ایک چیز کا میں آپ سے ذکر کر دوں شروعی میں وہ یہ کہ قرآن مجید اپنی موجزانہ حیثیت کے باوجود کہ وہ خدا کا کلام ہے اور حدیث اپنی الہامی حیثیت کے باوجود کہ پیغمبر خدا کی طرح سے الہام شدہ چیزیں ہی بیان کرتا ہے اور خدا اللہم الغیوب ہے اس کے باوجود صرف قرآن اور صرف حدیث انسان کے لئے ناکافی ہوتے اگر خود رسول نے ہمیں یہ نبتایا ہوتا کہ قرآن و حدیث کے ناکافی ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے یہ قرآن و حدیث کے احترام کے خلاف چیز نہیں بلکہ خود پیغمبر کی بیان کردہ چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں چنانچہ مقرر میں آپ کو یاد دلاؤں گا حضرت معاذ ابن جبل ایک مشہور صحابی گزرے ہیں اور غالباً اگر انہیں زیادہ عمر ملتی تو صحابہ میں سب سے بڑے فقی ہوتے ہو بہرحال حضور اکرم نے ان کو گورنر بنا کر یمن بھیجا جاتے وقت آخری باریابی میں حضور نے ان سے پوچھا کہ معاذ تم اپنے فیصلے کس طرح کیا کرو گے تو انہوں نے جواب دیا بکتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق جواب صحیح تھا لیکن حضور اکرم نے پوچھا اگر اس میں نہ پاؤ تو میرا اشارہ اسی نکتے کی طرق خود رسول کریم بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اور ان کے لئے نہیں تو کسی خاص شرط کے لئے ناکافی ثابت ہوتا ہے کیونکہ قرآن کی اندر جو دقیق اور چھپے ہوئے خزانے ہیں اس پر ہر شخص کی نظر فوراں نہیں پڑ سکتی تو ایک عام انسان کے مطالع حضور فرماتے ہیں اگر تم مطلوبہ چیز جس چیز کی تیمہ تلاش ہے وہ اس میں نہ پاؤ تو کیا کروگے تو حضرت مہاد نے جواب دیا فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ کی سُنَّت کے مطابق میں عمل کیا کروں گا یہ جواب بھی صحیح تھا اور حدیث کی اور سُنَّت کی الہامی قیفیت کے باوجود رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَجِدَ اگر تم اس میں نہ پاؤ تو کیا کروگے تو اس پر وہ فرماتے ہیں اَشْتَحِدُ بِرَعِي وَلَا آلُو میں اپنی رائے کے مطابق کوشش کروں گا استمبات مسائل کے لئے اور کوئی دقیقہ نہ چھوڑوں گا اس جواب پر رسول اللہ اس قدر خوش ہوئے کہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کہا اے اللہ تیرے رسول کے رسول نے جو چیز بیان کی ہے اس پر میں خوش ہوں یعنی دعا دی برکت دی اور اس کو خبول اور برخرار رکھا کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے انسانی نقطہ نظر سے قرآن مجید اور حدیث اگر ناکافی ثابت ہوں تو ممکن ہے مسلمانوں کی قوم بے بس ہو جاتی اور اپنی ضرورتیں پورا نہ کر سکتی جو ایک قیامت تک چلنے والے دین کے لئے نامناسب ہوتا اسی لئے رسول اکرم نے خود ہی ہمیں اس کا حل بتا دیا کہ اگر خرآن و حدیث میں نہ ملے تو اشتہاد کرو میں اس کی طرف بعد میں پھر رجوع کروں گا کہ اشتہاد کے معنی کیا ہیں شخہ ایک عربی لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے جاننا لیکن اسطلاحی طور پر اس کے معنی ہیں خانون اور خرآن مجید میں خانون کے متعلق ایک بہت ہی لطیف انداز میں ذکر آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا تصور خانون کے متعلق کیا تھا اور وہ آیت یہ ہے مثل کلمت طیبت شجرت طیبت اصلہ ثابت وفرعہ فی السما اچھی بات کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح کی ہے اس کی جرد تو زمین میں گری ہوئی رہتی ہے لیکن اس کی شاخن آسمان تک پھیل جاتی ہے دوسرے الفاظ میں خانون کی بنیات چھوٹی سی ہوگی بیچ کی طرح سے لیکن اس سے جو درخت نکلے گا وہ آسمان تک پھیل جائے گا اس کی شاخیں ہر چیز کو ڈھاپ سکیں چنانچہ واقعہ یہی ہے اگر ہم قرآن مجید کو اور حدیث کو جڑیں تصور کریں یا بیچ تصور کریں تو اس جڑ یا اس بیچ سے نکلا ہوا درخت اتنا تناور اور اتنا شاخوں سے پھیلا ہوا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت کو اہد نبوی کے مسلمانوں کی بھی اور خیامت تک آنے والے مسلمانوں کی روز افضون جدی ضرورتوں کو بھی وہ پورا کرنے کے خابل ہو اور ظاہر ہے کہ شاخ در شاخ روزانہ اس درخت میں اور اضافہ ہی ہوتا جا سکتا ہے ان حالات میں میں شاید مناسب معلوم ہو آپ کو تو کچھ مخاولہ کروں گا اسلامی خانون کا دیگر مالک کے خانون سے ابتدان محس تمہید کے طور پر کہتے ہیں کہ کم از کم مغربی مولفوں کا بیان ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی خانون ساس خوم رومیوں کی گزری ہے اور ان کے برابر کسی خوم نے خانون کی ہوگا کیونکہ رومیوں سے پہلے یورپ میں جو خوم گزری ہیں ان میں شاید یونانی سب سے زیادہ ممتاز تھے اور یونانیوں سے پہلے جو خوم گزری ہیں ان کی آسات تقریبا صفر کے برابر ہیں میں ملتے نہیں ہم نہیں جاتے کہ کلٹ خوم اور فلان خوم کی پاس کیا خانون تھے غالبا انہیں لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا ان کی عمل درامت اور ان کے رواجات موجود رہے ہوں گے ایک زمانے میں لیکن ان کے کوئی آثار حمدک پہنچے نہیں ہیں سب سے بڑی منتاز خوم رومیوں سے پہلے یونانیوں کی گزری ہے یونان نے بہت سی علموں کی خدمت کی فلسفہ کوئی زیادہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی یہ اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ واقعی رومیوں نے خانون کی بڑی خدمت کی رومی خانون کے متعلق اس خانون کے مورخوں نے بیان کیا ہے مثلا کولی نے ایک مشہور مورخ گزرا خانون رومی کا اس کی الفاظ ہیں کہ رومی خانون ابتدان بہت ہی پریمیٹیف خسم کا تھا اور جب رومی لوگ مشرقی خوموں سے تماش میں آئے تو اس وقت اس نے ترقی کی یہ کھلے دل سے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ رومیوں کی سلطنت جب توسی پا کر ایشیا میں پہنچی مشرق میں پہنچی تو اس وقت وہاں کی خانونوں سے متاثر ہو کر ان رومیوں نے اپنے خانون میں اصلاح کی ترقیان دی چنانچہ رومی خانون کا جو خدیم ترین اور متاثر ترین مورخ مسننف گزرا ہے وہ ایشیا مائنر کا گویا موجودہ ترکی کا باشندہ تھا یوروپین نہیں تھا بعد میں اس خانون کی توسی اس بنا پر عمل میں آئی کہ رومی سلطنت تین بر ریاض پر پھیل گئی تھی یوروپ میں بھی تھی افریقہ میں بھی تھی ایشیا میں بھی تھی اور مختلف خواموں پر وہ حکومت کرتے تھے تو ان ضرورتوں سے انہیں اپنے خانون میں بہت سے اضافے کرنے پڑے بہت تبدیلیاں ترمیمے کرنی پڑی اور اس خانون نے بے شک ترقی کی اس ترقی شدہ خانون کو رسول اکرم کی ولادت سے چار پانچ سال پہلے فوت ہونے والے حکمران جسٹینین نے مدون کرانے کی کوشش کی جسٹینین کا جو کوٹ ہے اسے ہم ایک طرح سے مخابلہ کر سکتے ہیں ہمارے اورنگزیب عالمگیر کے فتاوہ سے بادشاہ علم دو ضرور تھا لیکن بادشاہ عالم نہیں تھا بہت بڑا فقیح نہیں تھا اورنگزیب یہی حال جسٹینین کا ہے بہت ذہین بادشاہ تھا لیکن خود وہ کوئی خانون کا ماہر شخص نہیں تھا لیکن اس نے سرپرستی کی اور عالموں کو جمع کر سارے خانونوں کو جو ملک میں پائے جاتے تھے جن کے بادشدہ میں واہم تضاد بھی تھا ان سب کو نظر ثانی کر کے ایک کوٹ کی صورت میں مجموع خوانین کے صورت میں مرتب کیا گیا یہ ایک خابل فخر چیز ہے یورپ میں اس میں شک نہیں کہ خانون دلچسپ ہے اس میں بہت سی رد کرنی کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن اس خانون کی اساس یہ ہے کہ آدمی انسان خانون ساز ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بنائی چیز کو خبول بھی کر سکتا ہے رد بھی کر سکتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اس خانون میں ایک استخامت نہیں رہی چنانچہ ہمارے معجق بیان کرتے ہیں کہ جسٹینین نے اپنی تیز بتیس سالہ دور حکومت نے اتنے بار اپنے تیار کردہ خانون میں تبدیلیاں کی کہ وہ تقریباً کچھ سے کچھ ہو گیا اس سے بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر خانون کی اساس انسان ہو انسان کی رائے ہو تو اس میں کوئی استخامت پیدا نہیں ہو سکتی اس کے برخلاف اگر خانون کی اساس ایک ایسے چیز پر ہو جسے سب انسان احترام کی نظر سے دیکھیں اس پر اعتراض کرنے کی جورت نہ کریں بلکہ سمجھ نے کی کوشش کریں دوسرے الفاظ میں اگر خانون کی اساس خدا کی آقام ہو تو اس میں ایک استخامت اور دیر پائی ہو سکتی ہے جو انسانی خانون کی اندر ہو نہیں سکتی کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے برابر کا سمجھتا ہے اس پر اعتراض کرنے کی جسارت کرتا ہے اور اس کے خلاف رائے دینے کی ہمت کرتا ہے اور ممالک میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے لیکن میں سارے خوانین سے مقابلہ کرنے کی ضرورت اس وقت نہیں سمجھتا کیونکہ وقت کم ہے یہ بیان کروں گا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم مبعوث ہوئے تو اس وقت دنیا کے سامنے خانون بنا اس خانون اس چیلنج کا جواب کہنا چاہیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے دیا اور وہ خانون بنایا جو جسٹینین کی خانون سے بھی حقیقت بہتر ہے اس میں وہ چیز وہ کمزوری نہیں ہے جو جسٹینین کی خانون میں تھی یعنی استقامت نہ ہو اس میں اسلامی خانون میں وہ غصت ہے جو رومی خانون میں نہیں ہے یا چنانچہ جسٹینین کے کوڈ میں دینی چیزوں عبادت و مغیرہ کا خطن کوئی ذکر نہیں اس طرح اس میں اور بہت سی چیزیں جو اسلامی خانون میں ملتی ہیں وہاں نظر نہیں آئیں اس طرح اور چیزیں بھی ہیں جسے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلامی خانون کو اگر کوئی شخص غیر جانبداری کے ساتھ مخابلہ کرے دنیا کے سب سے بہتر خانون یعنی رومی خانون سے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ لوگوں کو آئندہ یہ جسارت نہیں کرنی چاہئے کہ دنیا کا سب سے بہتر خانون رومی خانون ہے بلکہ اسلامی خانون کو بھی زیر نظر لانا ہوگا اور مخابلہ کر کے رائے دینی ہوگی کہ اسلامی خانون بھی واقعی ایک اچھا خانون ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی خانون کس طرح بنا اسلامی خانون کے معنی یہ ہیں کہ رسول کریم کے لائے ہوئے احکام ان احکام کا کچھ حصہ آپ نے عملہ کروایا اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے خرآن تم اسے یاد کرو تم اسے نمازوں میں پڑھو کبھی نہ بھلاو ہر وقت اس پر عمل کرو اس طرح اور بھی حکام دیئے اللہ کی پیغمبر کا حکم اور یہ دونوں چیزیں ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا خرآن مجید کو نازل ہوتے ہوتے تئیس سال لگے یہی حال یہی عمر حدیث کی بھی ہے کہ تئیس سال کے ممتد اور طویل عرصے میں جستہ جستہ کر کے حدیثیں امت تک پہنچتی رہیں اور پھر ان کا مجموعہ لائے رسول اللہ کو بشارت دی کہ تم اس امت کے پیغمبر بنائے گئے ہو اور خدا کا پیغام پہنچانے کیلئے تم کو مخرر کیا گیا ہے تو اس پہلے دن سوائے سورہ اخری کی پہلی پانچ آیتوں کے نہ قرآن موجود تھا نہ حدیث موجود تھی ظاہر ہے کہ جب سلمان ہونے والے کم بیش پہلے دن سے شروع ہو گئے چنانچہ جب غار حرام سے جبریل واپس گئے تو رسول اکرم تھر تراتے ہوئے کانپتے ہوئے دل میں دھڑکا دہشت لی ہوئے مکان واپس ہوئے قصہ ابنی بیدی حضرت خدیجہ کو سنایا حضرت خدیجہ نے ان کی تشفیقی دلداری کی اور غالبا فورا ہی آپ پر ایمان بھی لے آئیں دوسرے دن حضرت ابوبکر ایمان لاتے ہیں تیسرے دن مثلا حضرت علی ایمان لاتے ہیں حضرت زید آپ کے غلام رسول اللہ کے وہ ایمان لاتے ہیں غرض یہ کہ مسلمان ہونے والے پہلے ہی دن سے شروع خانون کیا تھا سوائے سورہ اقراء کی پانچ آیتوں کے کوئی چیز موجود نہیں تھی پہلے دن اس کا جواب بہت سادہ ہے اسلامی اصول یہ ہے کہ جس چیز کی ممانیت نہ کی جائے وہ مباح ہے دوسرے الفاظ میں مکہ موزمہ ہی کے اندر اس بدپرست شہر کی اندر اس و عادت پائی جاتی تھی اس پر عمل کرنے کی مسلمانوں کو اجازت تھی آپ کو شاید برا لگے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ابتدام میں مسلمان شراب بھی پی سکتے تھے اس لیے کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اور کام بھی کر سکتے تھے جن کا بعد میں ممانیت حکم آیا مثلا سوبر کا گوش بغیرہ شروع میں ممنوع نہیں تھے دوسرے الفاظ میں اسلامی خانون شروع ہوتا ہے شہر مکہ کے رسم و رواج سے اور اس رسم و رواج میں رفتہ رفتہ ترمیم اور تبدیلی ہوتی جائے گی ان قرآن و حدیث کی احکام سے جو اس رسم و رواج کو بدلنے کے لئے امت تک پہنچائے جائے اور اسے تئیس سال کا عرصہ لگ گیا کہ کن چیزوں کو سب سے پہلے منصوخ کیا جائے اس کے بعد کن چیزوں کو اور کن نئی چیزوں کا اضافہ کیا جائے ظاہر ہے کہ اسلامی حکام کا معنیتی اور ترمیمی حکام کا جو مکہ کے ایک ہے بوتوں کی پرستش نہ کرو خدا کا کسی کو شریک نہ بنا اور ایک چیز جو اخائط کے متعلق ہے وہ یہ تھی کہ یہ دنیا ختم ہو کر ہمیں بھی ختم کرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ایک چیز ہے مردنے کے بعد ہمیں اپنا حساب کتاب دینے کیلئے خدا دوبارہ زندہ کرے گا اور ہماری کارگزاری یا کارسطانی کے مطابق ہمیں جزوائے سزا دے گا یہ بالکل اتدائی چیزیں تھی اللہ پر ایمان اور خیامت پر ایمان اور ایک چیز اور تھی جب خدا کو ایک مانتے ہیں اور اسے ہم اپنا خدا مانتے ہیں اپنا چاہیے ظاہر ہے کہ خدا ہمارا محتاج نہیں لیکن ہم خدا کے محتاج ہیں اور اس خدا کی شکر گزاری ہمیں کس طرح کرنی چاہیے اس کی اطاعت پر اپنے کو آمدہ کس طرح کرنا چاہیے دوسرے الفاظ میں نماز چنانچہ نماز اور اخائد یہ دو انصر تھے جو شروع میں آئے ابھی عمل میں آتا گیا دوسرے الفاظ میں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلامی خانون کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں ضرور لیکن ان کے ساتھ ساتھ بلکہ ان سے کچھ پہلے ہی کہنا چاہیے شہر مکہ کا رسم و رواج بھی اسلامی خانون تھا یہ رسم و رواج ایک عارضی ماخذ کی حیثی سے خبول کرنا ہوگا کیونکہ قرآن و حدیث جو بازابطہ ماخذ خانون تھے ان میں یہ بھی خوت تھی کہ اس غیر اہم یا غیر مدامی انصور یعنی رسم و رواج کو منسوخ کرسکے اس سے انکار کیے بغیر کہنا یہ پڑتا ہے کہ پہلا ماخذ ملک کا رسم و رواج تھا دوسرا ماخذ یہ فارمل سورسس یعنی قرآن و حدیث ہیں ان دونوں کے ساتھ ساتھ ضرورت پیش آ سکتی تھی اس شخص کے لئے جسے رسول اللہ کے حضور میں موجود ہونے کا موقع نہ ہو کسی اور مقام پر ہو اس کے سامنے کوئی مقدمہ آئے اس کے سامنے کوئی سوال آئے اور وہ جواب دینے پر مجبور ہو یا فیصلہ کرنے کی اس پر ذمہ داری ہو تو کیا کرے اسی سلسلے میں وہ مشہور حدیث جس کا میں نے آپ سے ذکر گیا معاذ ابن جبل کی میں ذکر کروں گا جس میں اجتحاد کی اجازت ہے دی گئی ہے رسم و رواج قرآن حدیث اجتحاد یہ ہیں وہ اہم ماخذ خانون جو اہد نبوی میں پائے جاتے تھے ہمارے پاس آج کل اصول فقہ کی کتابوں میں ایک اور ماخذ بھی ہے جسے اجماع کا نام دیتے ہیں سب علماء متفق ہو جائیں یہ اہد نبوی میں نہیں پائے جاتا تھا پائے جانا ممکن بھی نہیں اس لیے کہ اگر کوئی سوال پیدا ہوتا تو آدمی فوراً رسول اللہ سے رجوع کرتا رجوع اللہ فیصلہ فرما دیتے اور خطئی اور آخری چیز تھی اس میں آپس میں مشورہ کر کے کسی چیز پر متفق ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا یہ چیز بعد میں آئے گی ان ماخذوں کے سات اہد نبوی میں ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے جو آئندہ بھی ہمیں کام آ سکتی تھی اور کام آئی اسے معاہدہ ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کسی اور ملک سے کسی اور حکومت سے کسی اور خبیلے سے آغاز میں ہم معاہدہ کر کے بعض شرطیں خبول کریں میں یہ کروں گا اور تم یہ کروں گے جب تک وہ معاہدہ برخرار رہے وہ پابندیاں وہ شرطیں جو ہم نے خبول کی تھیں ہمارے خانون کا جز بن جائیں گی اور ہم پر واجب تعمیل رہیں گے اس شرط کے ساتھ جسا میں نے بھی ساتھ ساتھ تھا تم یہ کروں گے فریق ثانی نے خلاف ورزی کی خود بخود وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو بہرحال جب تک معاہدہ برخرار ہے اس معاہدے کی شرطیں ہمارے خانون کا جز بن جاتی ہیں ایک اور معاخذ خانون ہے جو عہد نبوی میں پایا جا سکتا تھا لیکن مجھے اب تک اس کی مثال ملی نہیں خدیم ترین مثال مجھے اس کی ملی ہے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں یعنی رسول اللہ کی وفات کے کوئی تین سال بعد تین چار سال بعد اور یہ وہ انصر ہے جس میں معاہدے کے بغیر غیروں کے احکام ہمارے خانون دادہ ہو جائے گا کہ مماثلت جو اس کا نام دیا گیا ہے کیا چیز ہے ایک دن حضرت عمر کے پاس جب وہ خلیفہ تھے سرحت کے علاقے کا ایک گورنر خد بھیجتا ہے کہ ہماری سرحت کے پار کے جو لوگ ہیں یعنی بیزنٹائن رومنز وہ مہا کے تاجر ہمارے کریں اس گورنر کو کوئی علم نہیں تھا کہ اسلامی خانون چنگی کے مطالق کیا ہے اس نے قرآن کو دیکھا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ملا حدیث بھی اس کو معلوم نہیں تھی حضرت عمر نے جواب دیا جس علاقے کے لوگ آئیں اگر اس علاقے میں مسلمان تاجر جاتے ہیں تو جس نرخ سے ان سے چنگی لی جاتی ہے اس نرخ پر تم بھی لو یہ مماثلت کا خانون ہے معاہدے کے بغیر بیزنٹائن حکومت سے حضرت عمر کے کوئی معاہدات نہیں تھی تمہارے تاجر ہمارے پاس آنا تو ہم اس نرخ سے اس شرح سے اس فیصد حساب سے چنگی لیں گے تمہارے آدمیاں تو اس حساب سے لیا جائے اس کوئی شرط نہیں تھی اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں جس شرح سے چنگی لی جاتی ہے اس ہم بھی لیں گے یہ بھی ایک ماخذ خانون ہے اور اس خانون کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس میں یکسانی نہیں رہتی بعض خوانین میں یکسانی ہوگی ساری دنیا اسلام میں ساری مملکت اسلامی میں لیکن یہ جو چنگی کا خانون ہے ریسپراسٹی کی بنا پر اس میں یکسانی نہیں رہے گی چنانچہ ایرانی تاجر آئیں تو ان سے الگ شرح پر چنگی لی جائے گی رومن آئیں تو الگ اور حبشی آئیں تو الگ اور فل آئیں تو الگ چینی آئیں تو الگ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا اس تنووہ اور اس اختلاف کے باوجود اسلامی خانون یہی رہا کہ چنگی کے خانون میں کبھی تو معاہدے کے سریعے سے شرح مخرر کی جائے گی اور کوئی معاہدہ نہ ہو تو وہ قرآن مجید میں مذکور ہے سورہ عنام میں ایک مقام پر تقریبا بیس پچیس پیغمبروں کے نام ہے ایسا و موسیٰ و ابراہیم ایک طویل فہرست ہے اس فہرست کے دینے کے بعد یہ آیت ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اس لئے اے محمد صلی اللہ علیہ سلم تو بھی ان کی پیروی کر دوسرے الفاظ میں خانونی نقطہ نظر سے اس نہایت اہم آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے حضرت آدم کے زمانے سے لے کر پیغمبر اسلام کے زمانے تک جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں ان کے ذریعے سے جو احکام بھیجے ہیں وہ بھی خدای احکام ہیں وہ بھی ویسے ہی واجب تعمیل ہیں جیسے پیغمبر اسلام پر نازل شدہ خوانین کیونکہ سب پیغمبر مساویر ادبار رکھتے ہیں بہشت پیغمبر کے تو حکم دیا جاتا ہے کہ سابقہ پیغمبر کے خوانین بھی خابر تعمیل ہیں واجب تعمیل ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنا چاہیے ظاہر ہے اس حکم میں کچھ شرطیں ہوں گی خانون ساز خدا کی ذات ہے اس نے حضرت آدم کو یا حضرت موسیٰ کو کچھ احکام دیے تو وہی خانون ساز اس میں ترمیم اور تبدیلی بھی کر سکتا ہے دوسرے الفاظ میں اگر خدا نے ہمارے پیغمبر کو حکم دیا کہ تم سے پہلے کے پیغمبر مثلا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے احکام میں سے فلان چیز پر عمل نہ کرو بلکہ یوں کرو تو اب پرانا خانون واجب تعمل نہیں رہے گا بلکہ جدید حکم پر عمل کرنا پڑے گا دوسری شرط اس خانون کے متعلق یعنی سابقہ پیغمبر کی شریعت کے متعلق یہ ہوگی کہ اس کا علم ہمیں قابل اعتماد صورت میں پہنچے ہو یہ چیز حضرت آدم کے خانون میں تھی یہ چیز حضرت ابراہیم کے خانون میں تھی یہ چیز حضرت موسیٰ کی شریعت میں تھی حدیث میں ایسی چیزوں کا ذکر ملتا ہے خوران میں بھی ایسی آیت ہیں کہ فلان چیز حضرت موسیٰ کے خانون میں تھی فلان چیز حضرت صالح کے خانون میں تھی فلان چیز حضرت ابراہیم کے خانون میں تھی تو اس پر ہم عمل کریں گے لیکن براہ راست اگر کوئی چیز توریت اور انجیل میں ہو اس میں دشواری یہ پیدا ہو گئی ہے کہ خود خران مجید نے الزام لگایا ہے کہ یہودی اپنی کتاب میں تحریف کرتے ہیں تو ان حالات میں براہ راست حضرت موسی کا خانون ہم تک خابل اعتماس صورت میں جو کہ نہیں پہنچا ہے اس لئے اس پر عمل کرنے کی ہم جسارت نہیں کر سکتے اصولاً بشک عمل کریں گے لیکن عمل ان اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا جو بھی ہو ایسی بہت بیان کی بنا پر خابل اعتماس صورت پہنچا ہے تو ہمارے لئے اتنا ہی واجب تعمیل ہے جتنا خران و حدیث کی حقام تو جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا اسلامی خانون کے جو متعدد معاخذ ہیں ان میں سابقہ پیغمبروں کی شریعتیں بھی داخل کرنے کی ضرورت ہے ایک مثال میں کو دیتا ہوں جس سے میرا مفہوم شاید زیادہ واضح ہو قرآن مجید کے سورہ نور میں زنا کی سزا بتائی گئی ہے یہ ایک سو درے لگائے جائیں اور اسلامی خانون میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ سلم کی عمل کی بنا پر شادی شدہ لوگوں کی دنا کی صورت میں رجم پتھراؤ کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے اب سبال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رجم کا حکم ہے یعنی کسی مجرم کو پتھرے مار کر اسے سزا موت دی جائے اس کی اساس کیا ہے چونکہ خران مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے بہت سے لوگوں کو یہ بدگمانی ہو سکتی ہے شاید ہوئی بھی ہے کہ رجم کا خانون اسلام میں نہیں پائے جاتا صرف سو درے لگائے جائیں یہ کافی ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو نظر آئے گا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ خران مجید تم سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے خانون پر عمل کرو یہ خانون رجم کے متعلق توریت میں بھی موجود ہے انجیل میں بھی موجود ہے جو آج کل ہمارے پاس کتابیں ملتی ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کی شائع کردہ اور ترجمہ کردہ ان میں بھی آپ کو یہ خانون ملے گا اس خانون کی صحت کا ہمارے پیغمبر اسلام نے اس کو خبول کر کے اسے توسیق بھی کی ہے کہ یہی خانون تھا حضرت موسیٰ کا یہی خانون تھا حضرت عیسیٰ کا اگر خوران میں اس کا ذکر نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خوران نے اس خانون کو منسوخ نہیں کیا اور جب منسوخ نہیں کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ برخرار ہے جب وہ برخرار ہے تو ہمارا خانون ہے میرا بنایا خانون نہیں خدا کا بنایا خانون لہذا وہ ہمارے لئے واجیو تعمیل ہے چنانچہ توریت میں شادی شدہ لوگوں کی زنا کے متعلق سراحص سے ذکر ہے کہ ان کو رجم صرف اور کچھ نہیں اس خانون کو خران نے منسوخ کر دیا صرف جرمانے پر اکتفاع کرنا بداخلاقی میں اضافہ کرنا ہے اس کو ایک زیادہ روکنے والی چیز کی ضرورت ہے لہذا اس نے کہا کہ ایک سو درے لگائے جائیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خران مجید میں ایک پرانے خانون کے ایک جس کو سکوت کے ذریعے سے برخرار رکھا گیا دوسرے جس کو صراحت کے ساتھ منسوخ کیا گیا تو دونوں اسلامی خانون ہوتے ہیں دونوں پر عمل واجب ہوتا ہے یہ تھا میرا منشاہ یہ کہنے سے پرانے انبیاء کی شریعتیں مسلمانوں پر اب بھی واجب تعمیل ہیں دو شرطوں کے ساتھ ایک تو ان کی ترمیم یا تعدیل یا تبدیل قرآن نہ کرے اور دوسرے یہ کہ ان کا ہم تک پہنچنا خابل اتمنان وسائل کے ذریعے سے ہوا ہو اب ہم ایک اور پہلو کو لیں گے اسلامی خانون کی ترقی کے متعلق خانون کا کچھ حصہ سراحت کے ساتھ خانون ساز یعنی خدا اور رسول ہم تک پہنچاتے ہیں اس میں انسان کے بنانے کا کوئی سبال نہیں ہوتا لیکن اگر کسی وقت قرآن حدیث میں سکوت ہو جسا میں ابھی معاذ بن جبل کی حدیث کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ ہم کو اشتہاد کرنے کی اجازت ہے یعنی سوچ کر اپنے اخل سلیم کے لحاظ سے ہم کوئی خائدہ استمباد کریں جو ہمیں مناسب معلوم ہو اور ہماری اخل اور ہمارا کانشنس اس کو خبول کرنے کے لئے تیار ہو یہ کام خانون کے ماہرے نہیں کر سکتے ہیں پر اس کی جئے کہ ایک طبیب ہے اس کے خانون ایک مکان بنانے والا میمار یا انجینئر ہے اس کو خانون سادی سے کوئی تعلق نہیں ایک روٹی پکانے والا نانبائی ہے اس کو خانون سادی سے کوئی تعلق نہیں وغیرہ وغیرہ خانون سادی کا کام خانون کا متخصص سپیشلیس ہی کر سکتا ہے لہذا ہم دیکھیں گے کہ انسانی معاشرے میں انسانی سوسائٹی میں خانون بنانے کا کام کون کرتے ہیں خانون کو سمجھنے کا کام کون کرتے ہیں یہ دو لوگ ہیں ایک تو حاکم عدالت اور دوسرا جسے ہم مفتی کا نام دیتے ہیں یعنی ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا خانون ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی خانون یہ ہے یا ہونا چاہیے لیکن اس کا وہ نفاذ نہیں کرتا حاکم عدالت اس خانون کا نفاذ بھی کرتا ہے مخدمے میں فریخین کے مابین لیکن مفتی خانون بتاتا ہے اور خانون کا نفاذ نہیں کرتا اس فرق کے باوجود دونوں خانون سازی کا کام استمباد کے ذریعے سے یہ لوگ خانون کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں اور وہ ہم پر نافذ بھی کرتے ہیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید میں چوری کی سزا مخرر کی گئی ہے لیکن اگر کوئی شخص کفن چوری کرے یعنی ایسے شخص سے اس کا مال لے جو اپنی مدافع نہیں کر سکتا مردہ خبر کھولیں خبر کے اندر سے اس مردے کی لاش پر سے اس کا لباس ہے وہ ہم لے جائیں تو کیا اس چوری کہا جائے گا ہمارے فقہ کہتے ہیں کہ وہ چوری نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس کفن چوری کو جس میں لفظ چوری ہم مردو میں لگا دیتے ہیں اس کی کیا سزا ہوگی کیا وہی سزا ہوگی جو عام چوری کی ہے یا اس کے لئے کوئی اور چیز کی ضرورت ہوگی اس میں سوائے استمباد کے سوائے اشتہاد کے سوائے غور وفقر سے خانون معلوم میں ان تفسیروں میں نہیں جاتا صرف آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہتا تھا کہ کن صورتوں میں فقہہ کو یعنی مفتیوں کو اور خاضیوں کو خانون معلوم کرنے اور خانون میں ترقی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے چونکہ چوری کے مطالق تو خانون تھا لیکن کفن چوری کے مطالق خانون نہیں تھا اسے ہمارے خاضی اور ہمارے مفتی ہی معلوم کر سکے اور پھر وہ ہمارے خانون کا جز بنا اور ہمارے خانون میں اسے ترقی یہ کام ہمیں اہد نبوی ہی سے نظر آنے لگتا ہے چنانچہ سراحس سے ایک حدیث ملتی ہے روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے اپنے اسپاس کہہ دیا تھا کہ تمہیں کوئی چیز معلوم کر نہ ہو تو ابو بکر سے پوچھ لو حضرت ابو بکر ایک ماہر خانون مفتی تھے اور لوگ رسول اللہ کو ہر چھوٹی چیز کے متعلق تکلیف زحمت دینے کی جگہ حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ان سے ظاہر ہے ابو بکر بھی کہتے ٹھہرو میں رسول اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا اگر انہیں معلوم نہ ہو تو وہ کہتے کہ رسول اللہ نے اس کے متعلق سابق میں حکم دے رکھا ہے تو اس پر عمل کرو اسی طرح خاضی یہ بھی اہدن ابویی سے شروع ہو گئے مجھے معلوم نہیں کہ مفتیوں کی تعداد کتنی تھی صرف ایک واقعہ میرے ذہن میں تھا میں نے آپ سے بیان کیا حضرت ابو بکر کے متعلق سراز سے تاریخ و مذکر ہے کہ سول اللہ نے ان کو مفتی کے طور پر نامزد کر رکھا تھا ممکن ہے اور صحابی بھی رہا خاضی یہ اسلامی سلطنت نظر سے علاقہ تھا وہاں لوگ خانہ بدوش نہیں تھے بدوی نہیں تھے بلکہ شہروں میں رہنے والے بستیوں میں زندگی گزارنے والے تجاز کاشتکاری کرنے والے ایسے لوگ تھے وہاں ایک سے زیادہ سرکاری افسروں کا ذکر ملتا ہے گورنر بھی خاضی بھی معلم بھی اور اسی طرح کے دیگر عہددار بھی وہاں ملتے ہیں ان میں سے ایک کذکر ابھی میں نے تھوڑی دیر ہوئی آپ سے کیا معاذ ابن جبل وہ خاضی بھی تھے لیکن ان کا ایک اور فضیدہ بھی نظر آتا ہے وہ انتظامی کام بھی کرتے تھے گورنر بھی تھے خاضی بھی تھے ایک اور افسر ہیں عمر ابن حضم ان کے متعلق تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسپیکٹر جندل تعلیمات کے تھے چنانچہ تبری نے لکھا ہے ان کا فریدہ تھا کہ گاؤں گاؤں کا دورہ کریں اور لوگوں کو تعلیم دیں تو غالبا وہ ہر جگہ کوئی مدرسہ کھولتے ہوں گے مخام لوگوں کو ٹرین کر کے قرآن مجید پڑھانے کی تعلیم دے کر آگے روانہ ہو جاتے ہوں گے بہرحال کام یتنقل من عمالت آمل الہ آمل کی الفاظ تبری میں آئے ہیں وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جایا کرتے تھے اور کام ان کا تعلیم دینا تھا ان خاضیوں میں سے ایک جو یمن بھیجے گئے حضرت ابو موسی الاشعری بھی ہیں ان کا ذکر میں خاص کر اس لئے کر رہا ہوں کہ ان کا تخرر نامہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نظم نس کا اصول یہ تھا کہ کوئی شخص تنہا پہنچ جائے کسی مقام پر حمید اللہ بہا پور آ کر کہہ دے اسلام یونیورٹی میں کہ میں لیکچر دینے آیا ہوں اور وائس چانسلر صاحب کو خبر بھی نہیں ہو ایسا نہیں ہو سکتا اس کے برخلاف مرکز سے پائے تخت سے رسول اللہ کی طرف سے ایک تحریری پروانہ نام دشدہ گورنر کو بھی دیا جائے اور ایک تحریری خط مقام باشندوں کے نام بھی ہو جس میں یہ کہا جائے کہ میں تمہارے پاس فلان کو گورنر بنا کر یا خاضی بنا کر یا عامل بنا کر پھیج رہا ہوں جب وہ آئے تو ان کی اطاعت کرنا ورنہ اس کا ذکر میں نے ایک اور وجہ سے بھی کیا ہے حضرت ابو موسیٰ کی عظیم شان شخصیت کی بنا پر ان کا ایک خصہ ایک لطیفہ بھی آپ سے بیان کرتے چلو یہ بہت عدب کے ساتھ میں ارس کرتا ہوں ان پڑھتے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا رسول اللہ کی وفات تک بھی وہ امی رہے اس کے بعد حضرت عمر نے ان کی عظیم صلاحیت کی بنا پر اور عظیم تجربے کی بنا پر بھی کہ عہد نبوی میں وہ مختلف عہد انجام دے چکے تھے گورنری خاضی وغیرہ کے ان کو بسرے کا گورنر نام ضد کیا عراق کی فتح کے بعد ان کو بسرے کا گورنر نام ضد کیا وہاں انہوں نے چونکہ خود انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ایک لکھنے پڑھنے کی اچھے ماہر شخص کو اپنا سیکرٹری بنا لیا اور یہ تھا ایک عیسائی ایک دن حضرت عمر نے ان کو بلا بھیجا و مدینہ آئے اپنے گورنر کے ساتھ کچھ انتظامی فرائض کے لیے تو یہ تو مجد کے اندر چلے گئے حضرت عمر سے ملنے کے لیے اور سیکرٹری صاحب باہر ہی رہے حضرت عمر نے پوچھا تمہارا سیکرٹری ساتھ نہیں آیا ہے کہاں آئے باہر ہے کیوں نہیں آتا وہ عیسائی ہے تو عمر کو یہ مناسب نہیں معلوم ہوا اور انہیں کہا کہ سیکرٹری کو بدل دو بظاہر ہمیں یہ پڑھ کر حالی عزمانے میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن پھر خوامیت مسلمان اور غیر مسلم کا فرق یہ کیا بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ اس پر سوچ غور کی جے کہ ایک آل پاورفل گورنر ہے جسے بیسیوں خسم کی اختیدارات حاصل ہیں اور اس کا فیصلہ فیل فور نافذ ہو جاتا ہے اور اس علاقے کے متعلق جہاں ابھی پوری طرح امن خائم نہیں ہوا ہے اس کو فتح ہو کر مشکل سے چند مہینے گزرے ہیں وہاں کی گورنر صاحب کو لکھنا پڑنا نہیں آتا وہ سکرٹری کو حکم دیتے ہیں اور معلوم نہیں سکرٹری صاحب کیا لکھتے ہیں خلی گورنر کی امن کے ساتھ پروانہ چلا جاتا ہے یوں کرو تو احتیاط کا تخاذہ تھا غالبا آج بھی اگر ہمارے محترم جنرل ریا علاق کو لکھنا پڑنا نہ آئے تو وہ کسی ہندو کو اپنا سکرٹری نہیں بنائیں گے یا کسی روسی کو اپنا سکرٹری نہیں بنائیں گے یہی کام حضرت عمر نے فرمایا اور کہا کہ اس سکرٹری کو بدل ڈالو مگر وہی حضرت عمر دوسرے موقعوں پر عیسائیوں سے مدد بھی لیتے ہیں سرکاری ملازمت کے لیے چنانچہ بلازری کی انصاب الاشراف میں حضرت عمر کی جو سوان عمر ہی ہے اس میں سراحس سے لکھا ہے شام کی فتح کے بعد جہاں پہلے بیزنٹائن حکومت تھی اور جہاں کا پورا نظام مال گزاری یونانی زبان میں ہوتا تھا مسلمانوں نے فتح تو کیا لیکن ابھی اس علاقے میں مخامی زبان جاننے والے مسلمان ناپیت تھے کیا کریں مال گزاری اور رخم کی وصولی حکومت کی اساس ہے تو حضرت عمر نے اپنے والی شام کو خط لکھا اِبَس الَيْنَا بِرُومِي يُقِيمُ لَنَا حِسَابَ فَرَائِضِنَ مارے پاس ایک رومی بھیجو جو ہمارے حساب و کتاب کا انتظام کر سکے چنانچہ گورنر صاحب نے ایک یونانی کو مدینہ منورہ بھیجا جو کہنا چاہیے کہ وزارت مالیہ کا ایک ذمہ دار افسر بن گیا یہ حضرت عمر ہی ہیں جو ایک یونانی کو ایک نصرانی عیسائی کو ملازمت دیتے ہیں اور مدینہ منورہ میں ملا کر تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت عمر میں تاثب تھا غیر اسلامی افسروں کے متعلق ان سے حضب ضرورت وہ استفادہ کرتے تھے صرف اس وقت روکتے تھے جب اخل اور اخل سلیم اس کی متخاضی ہو کے اس پر اعتماد نہ کیا جائے اسی طرح اور بھی مثالیں ملتی ہیں ہرمزان نامی ایک ایرانی تھا اس سے بھی حضرت عمر بارہ مشورہ کیا کرتے تھے سیاسی معاملات میں اور جنگی معاملات میں خیر بہرحال ارز کرنا یہ تھا کہ اہد نبوی میں ہمیں اسلامی خانون کی ترقی کے لیے جو اولاً ماخص تھے وہ میں نے بیان نئی خانون سازی کی ضرورت پیش آتی ہے مخدم ان کے سامنے آتے ہیں اور ہر مخدم کے سرکمستانس اور حالات اور تفصیل مختلف ہوتی ہیں تو انہیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے ایسی متعدد مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ گورنر انہیں یا خاضی انہیں جو دوردراز علاقوں میں تھے مدینے کے خریب نہیں تھے وہ یا تو خود لکھ کر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اور مدینے سے جواب جاتا ہے بہت عامل ہوتی ہے دوسرے یہ بھی نظر آتا ہے اس کی بھی مثالیں ہیں کہ ان گورنر نے یا ان خاضی وں نے فوراں تصحیق حکام دیتے ہیں یوں نہیں یوں کر اس طرح اسلامی خانون کی ترقی ہوتی جاتی ہے چنانچہ دوسری خسم کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک شخص کی وفات ہوئی قتل کے ذریعے سے اس کا جو خون بہا تھا وہ اب کسے دے ظاہر ہے کہ جو شخص مر چکا ہے اس کو دینے کا سوال نہیں ہے خون بہا کس کو دے پرانے زمانے میں عرب میں رواش تھا کہ خون بہا متوفہ شخص کے مرے ہوئے شخص کے مرد رشتداروں کو دیا جاتا تھا بیٹے کو پتیجے کو وغیرہ جو مرد رشتدار ہیں یا باپ کو حاق نامی گورنر کے خاضی کے فیصلے کے متعلق تو ایک خط اسے بھیجا کہ فلان شخص کی کیا کہتے ہیں خون بہا سے اس کی بیوہ کو بھی حصہ دیا جائے اسی پروپورشن سے ملے گا جو وراثت میں اس کا حصہ ہے مثلا ایک شخص مر جائے اس کا ایک بیٹا ہو اور ایک بیوی ہو مثلا تو بیوی کو مثلا ایک بٹے آٹ ملے گا باقی حصہ مثلا بیٹے کو ملے گا بیٹی ہے تو بیٹی کو بھی حصہ ملے گا غرض وراثت کا ہمارا جو خانون ہے اس میں جس تناسف سے بیوہ کو کوئی حصہ ملتا ہے اسی تناسف سے اس خون بہا سے بھی حصہ دلائے جائے جو اب حاصل ہوا ہے قرآن میں اس کا ذکر نہیں تھا حدیث میں بھی اس وقت تک کوئی ذکر نہیں تھا جب تک یہ واقعہ پیش نہ آیا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کے حکام کے ذریعے سے یہ نیا اضافہ عمل میں آتا ہے کافی وقت میں آپ کا لے چکا ہوں مجھے اسلامی خانون کی ترقی کے اس کے بات کے پہلو یعنی رسول اللہ کے بات کے زمانے کی حالات بھی کچھ بیان کرنے چاہیے جب تک رسول اللہ زندہ تھے آپ دیکھ چکے ہیں اس کے چند ماخذ تھے اسلامی خانون کے خران حدیث اشتحار غیر تبدل پیزیر ہو جاتے ہیں جیسے خران و حدیث اور باقی دوسرے خانون برخرار رہتے ہیں ترقی پیزیر حالت میں اس لئے جب کبھی کوئی نئی گتھی پیدا ہوتی خانون نقطہ نظر سے ظاہر ہے کہ لوگ سب سے پہلے خران کو دیکھتے اس میں کوئی حکم مل جائے تو آخری لفظ ہوتا پھر کوئی اس میں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اور چیز ممکن ہے یا نہیں اسی طرح خران میں نہ ملے تو لوگ حدیث کو دیکھتے اور حدیث پر عمل کرتے لیکن ان دونوں میں بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو پیغمبر اسلام کی عطا ازیم شان چیز یعنی اشتہات کرو وہ مسلمانوں کے کام آئے ورنہ اسلامی خانون منجمید ہو کر ناخابل وزاش ہو جاتا شاید مسلمانوں سے ترک کر دیتے اشتہات کے ذریعے سے ہر نئے چیز کے متعلق خانون بنانے کا امکان پیدا ہو گیا اور ان دو صورتوں ہی کے ذریعے سے جو میں نے آپ حکم تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ بھی کیا کرو یہ نہیں کہ من معنی فیصلہ کرو نافذ کرو اگر خانون تمہیں معلوم نہیں ہے تو خود بھی سوچو اور عالم لوگوں سے جو آس پاس موجود ہوں ان سے بھی مشورہ کرو تو یہ ایک طرح سے اجتماعی کلیکٹیو اشتہات اور وہ بھی مشورہ کرتے ہیں دیگر علماء سے پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ متفقہ طور سے یا جس طرح بھی ممکن ہوت کرتے ہیں یہ چیز خود خلفہ بھی کرتے تھے حضرت عبوبکر کے متعلق بھی حضرت عمر کے متعلق بھی حضرت عثمان حضرت علی کے متعلق بھی ہمیں بہت کسرس سے مثال ملتی ہیں کہ کوئی پیچیدہ مخدمہ ان کے سامنے آتا جس کا خانون انہیں قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ نہیں ملتا تو اجتماع عام کیا جاتا آزام ہوتی لوگ دوڑے ہوئے مسجد کو آتے مسجد میں خلیفہ ان سے مخاطب کر کے پوچھ تھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے اور ہر شخص رائے دینے کا مجاز تھا وہاں پر الیکٹیٹ پارلمنٹری ممبرز کا سوال نہیں تھا ہر شخص مسجد میں آسکتا تھا بڑا ہو یا چھوٹا ہو مرد ہو یا عورت ہو اور وہ اس عام مشاورت میں اپنی رائے بھی دیتے تھے عورتوں کا ذکر میں اس لئے کرتا ہوں کہ ایسی مثال حضرت عمر کے زمانے میں ملتی ہیں ایک مرتبہ اس برائی کے باعث جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی موجود ہے آج کل کے زمانے میں یعنی بچی کا نکاح کرنے سے پہلے بڑا مہر حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہونے والے داماز سے کہیں کہ تم اتنی رقم دو یہ بری عادت اس زمانے میں بھی نظر آتی ہے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس طرح سے بہت سی لڑکیاں بوڑی ہو جاتی ہیں اور شعور کا خواب ہی دیکھتی رہتی ہے انہیں اس کا موقع نہیں ملتا وجہ ہونے کے باعث دیگر صحابہ نے اعتراض بھی نہیں کیا اس کی اعلان پر مسجد میں ایک عورت تھی وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے اے عمر تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے ایسا قانون نامناسب ہے ناجائز ہے وہ حیران ہوئے کیوں ناجائز ہے انہیں قرآن مجید کی صورت میں اسے واپس نہ لینا جب خدا نے اجازت دی ہے کہ مہر ایک خنتار باندھا جا سکتا ہے تو عمر کو کیا حق ہے کہ اس خانون کو منصوخ کرے عمر قرآن کے خانون کو اللہ کے خانون کو کوئی انسان منصوخ نہیں کر سکتا حضرت عمر بہت خدا ترس آدمی تھے فوراں کہا عمر نہیں سمجھا ہے بوڑی عورت سمجھ چکی ہے اسی کا بیان ٹھیک ہے میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں دوسری الفاظ میں مشورت کی عام اجازت ہے اس میں عالم اور جاہل بچے اور بوڑے مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہر شخص رائے دے اس رائے پر اگر اوروں کو اتفاق ہوتا اس پر عمل کی جائے گا اور نہ نہیں بہرحال رسول اکرم کی وفات کے بعد خلفہ راشدہ کے دور میں ہمیں اجتماعی مشورت حکومت کی طرح سے اجتماعی مشورت خاضی کی طرح سے اجتماعی مشورت مفتیوں کی طرح سے نظر آتی ہے اور اس کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے چونکہ مسلمان ابتدائی زمانے ہی میں تین برعظموں میں پہنچ گئے ایشیا میں بھی یورپ میں بھی افریقہ میں بھی ہندوستان میں بھی اور ترکستان اور چین میں بھی جہاں بیسیوں خوموں سے انہیں سابقہ پڑا ان کی رائیت میں دس دس پندرہ مذہب والے لوگ پائے جاتے تھے ان کی رواجات مختلف تھے تو انہیں نئے نئے مخدی میں پرابلم پیش آتے رہے اور ان کے متعلق فیصلے بھی مختلف ہوتے رہے ایک چھوٹی سی چیز میں بیان کرتا ہوں حضرت عثمان کے زمانے کی قرآن مجید میں غیر مسلم ریایہ سے جزیہ لینے کا حکم ہے اور وہاں اہل کتاب کا ذکر ہے حضرت عثمان کے زمانے میں شمالی افریقہ کا وہ علاقہ فتح ہوا جہاں بربر نامی قوم رہتی ہے سوال پیدا ہوا کہ آیا بربر سے جزیہ لیا جا یا نہ لیا جا ہے اس واقعے سے کچھ پہلے حضرت عمر کے زمانے میں مجوسیوں یعنی پارسیوں کے متعلق بھی سوال پیدا ہوا تھا جو مجوسیوں کے متعلق تو جواب آسانی سے مل گیا حضرت عبداللہ عبدالرحمان ابن عوف نے اٹھ کر کہا کہ خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مجوسیوں سے پارسیوں سے وہی برتاو کرو جو اہل کتاب کا ہے یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کا خانون مجوس دو استثناء کے ان کا زبیحہ لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں جب بربر مسئلہ پیدا ہوا تو رسول اللہ کا کوئی حکم موجود نہیں تھا قرآن میں سرات نہیں تھی آخر مشورت کے بعد خلیفہ نے حکم دیا ان سے بھی جذیہ ہی لو اور پھر یہ ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا کہ صرف اہل کتاب بھی نہیں سارے غیر مسلم لوگوں سے جو ہماری رائیت ہوں جذیہ لیا جائے گا سندھ پہنچے تو یہاں جو لنگائت خوم تھی ان سے جذیہ لیا جانے لگا اور دوسرے علاقے میں پہنچے تو برحمنوں سے جذیہ لیا جانے لگا اور مقاموں پر جو دیگر بدپرست تھے یا پتھر کی پوجا کریں یا درخت کی پوجا کریں سب کو اسی برطاو کیا جائے گا جو اہل کتاب کے مطالع خوران نے کہا ہے اور استمبات یہ کیا کہ خوران ہی حقام توضیح ہی نہیں یعنی صرف اہل کتاب سے جذیہ لو یہ منشا نہیں ہے اہل کتاب سے لو یعنی ایک واقعہ پیش آیا جسے خانونی نختر نظر سے خانون کی تاریخ میں کافی اہمیت حاصل ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک فاضل صحابی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ بھیجا وہاں کے معلم کی حیثیت سے یوں سمجھے کہ کوفہ کی مسجد میں جو یونیورسٹی تھی قرآن حدیث اور اجمع تینوں شامل ہو جائیں صرف قرآن نہیں ہوگا کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو قرآن ہی کہتا ہے رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہی ہے وہاں یہ نہیں کہا گیا صرف قرآن پر عمل کرو اور خود رسول نے فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں نہ ملے تو اشتہات کرو تو ہمارا مقصد آپ کا اور میرا ایک ہی ہے الفاظ کے فارمیلیشن میں تھوڑا سا فرق ہے دوسرا سوال کسی قدر پیچیدہ ہے اسلامی خانون میں دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے برابر خرار دیا گیا ہے کیا اس صورت سے عورت کو آدھا مرد نہیں بنا دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بنیادی اصول کو نظر انداز کر دیا گیا اس سوال کی فارمیلیشن میں وہ یہ کہ خدرت کبھی دو چیزوں کو بلکل مماثل نہیں بناتی ایک کو دوسرے کی تکمیل کیلئے کامپلیمنٹری بناتی ہے ورنہ اگر ایک ہی طرح کی دو چیزیں ہوں تو وہ ریڈنڈنٹ مقرر ہو جائیں گی اور یہ خدرت کا طرف سے ایک چیزوں کو ضائع کرنا ہوگا خدرت نے مرد کو یا عورت کو مکمل شخصیت نہیں بنایا کہ سیلف ریپروڈکشن کریں عورت کو مرد کی ضرورت نہ ہو وہ ہی اپنے بات اپنے بچے پیدا کرے یا مرد کو بی بی کی ضرورت نہ ہو وہ اپنے بات ایک دوسرا انسان خود ہی پیدا کرے بلکہ اس کی جگہ ایک کو دوسرے کی تعاون سے حادث کے برابر خراب دیتا ہے تو اس پہلو پر جانے کی دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر خراب دیا گیا ہے اگر اس پر سونچیں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے تو میرے خیال میں زیادہ صحیح اصول ہوگا اور اس کو جواب میں یہ دوں گا اپنی طرف سے وہ یہ کہ دونوں اسی طرح کوئی مرد خود بچہ جن نہیں سکے گا چاہے اس کو کتنا ہی خواہش من نہ ہو ان حالات میں جب عورت کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے دودھ پیتے ننے بچے کی پرورش کرے تو اس کے ذمہ یہ فرائض کریں کہ وہ ان چیزوں کو بھی انجام دے جو وہ نہیں شریعت نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا عورتوں کو مردوں کے ساتھ مخلوط ہونے کی تشویخ نہیں دلائے ان حالات میں جس طرح مرد کو اور مردوں سے ملاقات کی آرسانی ہوتی ہے اس طرح ایک عورت کو دوسرے مردوں سے ملاقات کی اتنی سہولت ہماری سوسائٹی میں اسلامی سوسائٹی میں نہیں ہوتی ان حالات میں یہ ناغذیر تھا کہ ایک دو عورتوں کی شہادت مانگی جائے تاکہ واقفیت اور معلومات زیادہ مکمل ہو سکیں اس میں عورت کی توہین نہیں ہے بلکہ عورت کے فرائض منصبی کی موجود میں اس کی سہولت اس کی امکانات کا لحاظ رکھ اس کو اس کی برخلاف اسلام نے کہا نہیں عورت کی شہادت بھی خبول کی جائے گی وہ بھی انسان ہے جس طرح مثلا خانون وراست ہے اسلام سے پہلے عورت کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا خانون وراست کی نقطے نظر سے غالبا پنجاب کے رواجات میں بھی یہ چیز رہی ہے کہ عورت کو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ ماں ہو ہمیشہ ایک مرد کی مرد کے خرچ پر رہتی ہے نفقہ اسے دلایا جاتا ہے اور اگر اس کا خریبی رشتدار بیٹا یا باپ یا شوہر وغیرہ نہ دیں تو خانون مجبور کرتا ہے اس مرد کو جب عورت کی پرورش کا انتظام مرد کے اخراجات پر کر دیا گیا ہے اور اگر کبھی مرد کو ضرورت پیش آئے تو کسی عورت کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ اس مرد کا نفقہ ادا کرے تو ان حالات میں ناغذر تھا کہ خانون براست میں عورت کو حصہ کم دیا جائے یہ نہیں کہ عورت کے چونکہ سارے مسارف خانون ادا ہو جاتے ہیں دوسرے کی طرف سے عورت کو حصہ بلکل ہی نہ دیا جائے یہ ہو سکتا تھا مگر اسلام نے عورت کے ساتھ ایک ایسا ورطاو کا نامناسب سمجھا جو اس کی ڈگنیٹی کے بھی موافق ہو اس کی ضرورت کے اخرادی آگیا کہ چونکہ عورت کو مردوں کے ساتھ ملنے جلنے کے مواقع مقابلت کم ہوتے ہیں مرد کے مقابلے میں جہازا ایک کی جگہ دو عورتیں رہیں یہ میرا خیال ہے میں اس بارے میں اسپیشیلیس نہیں ہوں کیونکہ خانون شہادت میری اسپیشیلیٹی نہیں رہی ہے دوسرا سوال دلچسپ ہے میرے لئے خانون غلامی کو یکسر ختم نہ کر کے انسانیت کے ناسور کو برقرار رکھا گیا اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ بعض انسان معقول چیز کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ان کو مجبور کرنا پڑتا ہے کہ ایک چیز مانیں مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں بھی ایسی خومیں ہیں مثلا جنوبی افریقہ جہاں اپنے باپ آدم ہی کی دوسری اولاد جس کا رنگ اتفاق سے کالا ہو گیا ہے مساوات دینے کیلئے وہ تیار نہیں چاہے سارے دنیا کی انسانیت متفقہ طور سے یونائیٹیڈ نیشن میں اس کا مطالبہ کیوں نہ کہے کیا ان حالات میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جہر دھرمی پر طلعے ہوئے ہیں ایک ایسے ذریعے سے مجبور کیا جا جو غلامی کا نام رکھتی ہے جو حقیقت میں مدرسہ تربیت گا ہوگا ان انسانوں کے لیے کہ دوسروں کو اپنے مصابی تسلیم کرنے پر آمادہ ہوں اس لیے اسلام نے غلامی کو لازمی نہیں خرار دیا بلکہ جائز خرار دیا تاکہ وقت ضرورت اس سے استفادہ کیا جائے میں اگر نماز پڑھنے سے انکار کروں تو مجھے کافر خرار دیا جائے گا لیکن اگر میں غلام اپنے پاس رکھنے سے انکار کروں تو کوئی مجھے کافر نہیں خرار دے سکتا یہ نہیں اجازت ہے میں چاہوں غلام رکھوں چاہے نہ رکھوں البتہ غلام رکھوں تو مجھ پر واجبات آئید ہوں گے کہ اس کے ساتھ کس طرح برتاؤ کروں میں اگر آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں غلامی شروع کیسے ہوئی اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ واقعی غلامی اتنی برے چیز نہیں ہے جتنا آپ کے خیال میں ہے کہ انسانیت کا ناصور ہو اس کے برخلاف انسانیت کے لئے ایک مرحمت رہی ہے غلامی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پرانے زمانے میں ہمارے ہی آباب غیدات جب لڑتے تھے اپنی طبیعت کے باعث کسی اور انسان سے اور اس کو مغلوب کر لیتے تھے تو اس کو قتل کر کے کھا جاتے تھے اس کے بعد کے زمانے میں مناسب یہ خیال کیا بعض نیک تینت انسانوں نے کہ ان جنگی خیدیوں تو آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی انسانیت کی خدمت تھی کہ اپنے دشمن کو ختل کرنے کی جگہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے اور پھر زندہ رہنے کے بعد اس کی امکانات بھی رہے کہ اس کو آزاد کیا جائے یہ چیز اسلام ہی نہیں ہے دنیا کی کوئی خوم کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ملتی جس کی غلام نہ رہے ہوں اسلام نے غلامی کے متعلق جو احکام دیا ہیں میں اس کا بھی مختصرا ذکر کرتا ہوں پہلے چیز وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ غلام بنانا واجب نہیں ہے جائز ہے اس سے حضر ضرورت استفادہ کیا جا آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَ وَمَا عَدْرَاكَمَ الْعَقَبَ فَكْرَقَبَ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ توریت و انجیل میں غلام بنانے کا تو ذکر ہے غلام کی آزادی کا خطن کوئی سوال نہیں ایک بھی آیت توریت میں اسی نہیں ہے جس میں غلاموں کو غیر جہودی غلاموں کو آزاد کیا جا سکتا ہو اس کے برخلاف قرآن نے رسولہ میں نے بھی یہ کہا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے اور آگے چلیے مختلف گناہوں کی کا کفارہ دینے کیلئے قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ غلام کو آزاد کرو ایک شخ خسم کھا کر کہتا ہے میں یہ کروں گا پھر اتفاقاً وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا تو قرآن اسے معاف نہیں کرتا قرآن کہتا ہے کہ تمہیں غلام آزاد کر کے اپنا کفارہ دو اگر غلام تمہارے پاس نہ ہو میسر نہ ہو یا رخم نہ ہو تو اس صورت میں دوسرے کام انجام دے سکتی مگر غلام کو آزاد کرنا ہمیشہ شروع میں آتا ہے ایسی تین چار چیزیں قرآن مجید میں سراحق سے بیان کی گئی ہیں اور آگے چلیے قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی غلام اس پر آمادہ ہے کہ کما کر رخم جمع کر کے اپنی مالیت فراہم کر دے اور اپنے آخا سے مطالبہ کرے کہ اس مالیت کو لے کر اسے آزاد کرے تو آخا انکار نہیں کر سکتا خانون حکم دے گا اس آخا کو اس معافضے کو اس قیمت کو قبول کرے اور غلام کو آزاد کر دے یہی نہیں اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ غلام رخم جمع ہونے سے پہلے ہی اپنے آخا سے کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دو میں اپنی مالیت ادا کرنے کیلئے تیار ہوں اس گفت و شنید کے بعد غلام کو اپنے آخا کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی وہ اپنی آپ خدمت کرے گا یعنی کاروبار کر کے یا اور وسائل سے اپنی مالیت جمع کرنے کی کوشش کرے گا جیسے ہی اس کی مالیت کی رخم جمع ہو جائے آخا کو دے گا اور فل فور آزاد جائے گا اور آخا اس سے انکار نہیں کر سکتا اس سے بھی آگے چلیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ نو آیت ساٹھ جسے ہم اسلامی حکومت کے بجٹ کے اصول کہہ سکتے ہیں یعنی سرکاری آمدنی کو کن مدات میں خرچ کیا جائے انما الصدقات للفخرائی والمساکین والعاملین علیہ والمعلفت قلوبهم وفی الرقاب والغالمین الاخر لایا اس میں فررقاب کا ایک لفظ لایا ہے لفظی معنی ہے سرکاری آمدنی خرچ کی جائے گردنوں کے چھڑانے کے لئے فررقاب اور سارے مفسر سارے فقی متفق ہیں کہ رقاب سے مراد دو خسم کے لوگ ہیں ایک تو غلام جو ہمارے ملک میں ایک ایک رقم ملک کے غلام کو آزاد کرانے کی لئے رکھنا لازمی ہے تو بہت آسانی سے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ملک میں ایک غلام باقی نہیں رہے گا کیا اس کے کوئی مثال دنیا کی کوئی متمدن سے متمدن حکومت بھی پیش کر سکتی ہے چاہے قدیم ہویا جدید آجتے لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے اس کی مزی کے برخلاف اسے کنسنٹریشن کیمپس میں بھیجا جاتا ہے چیسے غلام کا نام نہ دیا جاؤ لیکن غلام وں سے بتر زندگی بزار گرہ میں کہہ سکتا ہوں کہ غلامی انسانیت کے لئے ناسور نہیں ہے کم سے چٹی پر یہ لکھا ہے براہ کرم شرع خانون فقہ کا فرخ واضح فرمائے اگر ایک ہی سنس میں یہ استلاحات استعمال ہوتی ہیں تو عرب دنیا میں یونیورسٹیوں میں کلیت الشریع والخانون کیوں بیان ہوئے ہیں ارض یہ ہے کہ اصولاً ان تینوں میں کوئی فرخ نہیں لیکن اسلامی ممالک میں ہماری بدخسمتی سے ہماری حالیہ تاریخ میں ہم کو ضرورت پیش آئی کہ اپنا خانون چھوڑ کر غیروں کے خانون پر عمل کریں ہمارے جو حاکم تھے فرنگی انہوں نے اپنے ہاں آئیس خوانین بنائے ہمارے ملکوں میں نافذ کیے جن کو ہم اسلامی خانون کے مطابق نہیں ہم ان سے سو فیصد نجات حاصل نہیں کر سکے ہیں اس لئے جنہوں مالک میں تاحال غیر اسلامی خانون رائد ہیں وہ اس حصے کو خانون کہتے ہیں جس حصے پر ہمارے ملک میں عمل کیا جاتا ہے اس کو مثلا شرع یا اسلامی خانون کہتے ہیں اس کے بعد ایک سوال کیا گیا ہے جو کافی مشکل سوال ہے دو جڑوان بہنیں پیدا ہوئیں ان کے بازو آپس میں ملے ہوئے تھے اسی طرح وہ جوان ہو گئیں انہیں ایک اٹھے بھوک لگتی ہے اٹھے ہی بخار ہوتا ہے جب شادی کا مسئلہ پہلا ہوا تو بعض علماء نے کہا کہ ان بہنوں کی شادی نہیں ہو سکتی بعد نے کہا کہ ان کی شادی دو الگ مردوں سے ہونی چاہیے مگر مولانا مہدی صاحب نے فتوہ دیا کہ ان بہنوں کی شادی ایک مضبوط صحتمند مرز سے کر دینی چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا راہ ہے جواب ضرور دیں اس لئے میرا جواب متضبضی بھی رہے اس کے اغباروں میں ایک نماثل خبر شائع ہو اور وہاں جو حل کیا گیا تھا جس کا ذکر اغبار میں آیا لوموند نامی فرانسی اغبار میں وہ آپ سے بیان کر دیتا ہوں ان طوام بچیوں کی شادی ایک اور جڑوان جوڑے سے کیا گیا جس میں دونوں مرد ہی تھے یہ ایک حل ہے ایک حل وہ ہے جس پر عمل آسانی سے ہونے لگا ہے کیونکہ سرجری اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ان بچوں کو اگر صرف ہاتھ لگے ہوئے ہیں یا صرف پیٹ لگی ہوئے ہیں تو آسانی سے آپریشن کر کے بچپنی میں رضا کر دیا لاتا ہے وہ مرتے نہیں اس کے برخلاف اگر وہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کا پیٹ مشتریک ہے غذا مشتریک ہوگی تو رائعہ اس صورت میں ان کا آپریشن کرنا نہ ممکن ہوتا ہے بہرحال یہ ایسی نادر صورت ہیں کہ ان کے متعلق کوئی عام خانون دیا نہیں جا سکتا میں کہہ سکتا اس چیز سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے جو فرانس میں پیش آیا تھا اور ایک ایسے جوڑے سے جس میں دو مرد تھے اور دونوں جوڑے ہوئے تھے نکاح کیا گیا اور ان کو بھی وہی حالت تھی کہ بظاہر وہ دو تھے لیکن ایک ہی وقت انہیں بھی بھوک کیا گیا ہے فقہ جعفریہ اور فقہ ہنفیہ میں فرق ان میں اختلاف کی وجہ جبکہ امام ابو حنیفہ امام جعفر کے شاگز بیان کیے جاتے ہیں فقہ جعفریہ کے نافذ کرنے کے لیے کیا خباحت پیش ہے اس میں ایک چھوٹی سی خامی ہے اس سوال میں اور یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ استاد اور شاگز سو فیصد چیزوں میں متفق ہوں گے چونکہ امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے درس لیے تھے لہذا ان دونوں کی خیالات میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے یہ میرے ندیب علمی اور واقعاتی نقطہ نظر سے سو فیصد صحیح نہیں ہوگا دونوں میں اختلاف رائے تھا حتی کہ خود امام ابو حنیفہ اور ان کے دوسرے شاگز وں میں امام ابو یسو امام محمد میں اختلاف رہا ہے یہاں تک گمان کیا جاتا ہے فقہ حنفی میں پندرہ فیصد چیزوں مسئلوں میں امام ابو حنیفہ کی رائے پر اور باقی یہ ٹھیک نہیں جب وہ اقصان نہیں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجی دیتے ہیں وہ امام جعفر صادق کی رائے کو خبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے کیونکہ امام جعفر صادق نبی نہیں ہے انسان ہے نبی کے بعد کم از کم سنیوں کیونکہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوری صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ علماء میں آپس میں اختلاف رائے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ وہ خدا کی رحمت ہی ہے تو ان حالات میں اگر امام ابو حنیفہ اپنے استاد امام جعفر صادقی اختلاف کرتے ہیں تو استاد کی توہین کے لئے نہیں بلکہ پوری دیانت داری کے ساتھ پوری خدا ترسی کے ساتھ جو رائے رکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں جب خانون میں اختلاف ہے تو ان حالات میں ایک ہی خانون سارے فرخوں کے لوگوں پر نافذ کیا جائے تو دلشکنی کا باعث ہوگا پرس کی دے کہ پاکستان میں جعفری خانون نافذ کرنا چاہیں اور یہاں ہنفیوں کی تعداد بہت بڑی اکثری رکھتی ہے تو اگر ہنفی لوگ خبول کریں تو بے شک مجھے کوئی حضور نہیں لیکن ہنفی لوگ خبول کرنا نہ چاہیں تو انہیں مجبور کرنا ایک شورش پیدا کرنے کا وسیلہ بنے گا اور بے سوط چیز ہوگی کیونکہ وہ عمل نہیں کریں گے اس سال آپ کو ایک دیتا ہوں میں جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قسم کا فرخ پائے جاتا ہے دونوں خانون میں اگر کسی شخص کی وفات ہو اور اس کو ایک بھانجا اور ایک بھتیجہ موجود ہوں خنفی خانون کہتا ہے کہ بھانجے کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا وراست میں اور پوری رقم بھتیجہ کو ملے گی اور جعفری خانون کہتا ہے نہیں پورا بھانجے کو ملے گا اور بھتیجہ محروم رہے گا تو ان حالات میں آپ بتائیں کہ کیسے ہم ایک خانون سارے لوگوں پر نافذ کریں جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یوں ہونا چاہیے اور کچھ لوگ اسی ماخذ یعنی قرآن اور حدیث سے استمباد کر کرتے ہیں نہیں یوں ہونا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک خانون سارے فرقے کے لوگوں پر نافذ کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہوگی جہاں تک پرسلن خوانین کا تعلق ہے البتہ جو مرکزی خوانین ہیں جس میں فرق نہیں کیا جا سکتا مثلا پارلیمنٹ کے انتخابات اور مثلا ایڈمنسٹریٹیو نظم ونس کے معاملات وغیرہ اس میں ملک کے منتخب نمائندوں کی اکثریہ جو چیز خرار دے گی اس پر عمل کرنا ہوگا کیونکہ ان مسائل کے متعلق تفصیلیں خوران و حدیث میں نہیں ملیں گی مثلا حکمران کون ہو چاہد آگے ایک سوال آرہا ہے ایک صاحب اس کا جواب یہ ملے گا کہ اسلام حکومت کے فارم پر نحج پر کوئی حکوم نہیں دیتا بادشاہ کولیجیل گورنمنٹ ہو وہ بھی جائز ہے ان ساروں کو جب اسلام جائز خرار دیتا ہے تو ان حالات میں ہر دور کے اور ہر ملک کے لوگ باہم مشورت کے ساتھ خود ہی کہیں گے کہ ہمیں کونسا ترجیح حکومت ہمارے زمانے کے لئے اختیار کرنا چاہیے شاہید وضاحت جب بادشاہ کسی مقام پر جاتے ہیں تو وہاں فساد کرتے ہیں اور وہاں کی معزید لوگوں کو ضلیل کر دیتے ہیں اور اس سے ہمارے بھائی استدلال کریں گے کہ بادشاہت کے خلاف حکم ہے مگر میں بڑے عدف سے عرص کروں گا کہ خران مجید میں اچھے بادشاہوں کا بھی حضرت سلمان جیسے پیغمبروں کو بھی بادشاہ کا لفظ دیا گیا ہے جب یہ بادشاہت پیغمبر انجام دے چکے ہیں پیغمبروں کی کہنا چاہیے کہ سنت ہے تو پھر ہم اسے حرام کس طرح خرار دیں اسلامی خانون میں رہی یہ آیت جو بلقیس کے سلسلے میں آئی ہے اس کا جواب ایسا کیجئے آپ کی خیالیں مناسب نہیں تو ایسا نہ کیجئے مثلا اسلامی حکمران جب کوئی ملک فتح کرتا ہے تو فساد نہیں کرتا مہاد اس بنا پر کے خران میں بلقیس نے کہا ہے کہ بادشاہ ایسا کیا کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لئے واجب تعمیل ہو جائے اس کے برقیس میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہ کرنا ہم پر واجب ہو گا غرض ارز کرنے کا منشاہ صرف یہ تھا کہ بعض چیزوں کے متعلق ملک میں ایک ہی خانون ہو سکے گا دو خانون نہیں ہو سکے گے بعض کی حد تک ہم کو اس کا موقع ہوگا کہ ملک میں لا مرکزیت ہو ایک خانون ایک طبقے پر دوسرا خانون دوسرے طبقے پر نافذ کیا جائے جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے چونگی کے متعلق بیان کیا تھا حضرت عمر کے زمانے کی نظیر سے کہ وہ ریسی پر چونگی لیا کرتے تھے ان ممالک سے جن سے چونگی کے متعلق کوئی معاہدہ نہ ہوا تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جسے ہمارے نمائند اور حکومت کے مشیر یعنی پارلیمنٹ کے ممبر خود فیصلہ کر سکتے ہیں ایک اور سوال آیا ہے کہ آسر حاضر کی اہم مسائل کو ممالک اسلامیہ کے ممتاز علماء اسکالس کا ایک عالمی بورٹ بنا کر حل کیا جا سکتا ہے اس کا طریقی کار عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے میں اسے ناخابل عمل پاتا ہوں